موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت ہیکٹیک ڈیل سے بصروفیت بہت زیادہ ایک ٹانگ اسلام آباد میں ایک کراچی میں وہ موسم کا جو میرا خیال ہے اتار چڑھاؤ وہ اثر کر جاتا ہے اور بہت سے باتیں گفتگو کرنی ہے پچیس فروری دو ہزار بائیس بروز جمعہ شام سات بجی آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جسیس اتر من اللہ کے ریمارکس کے بارے میں بہت انپورٹ آئیں میں سمجھتا ہوں جسیس اتر من اللہ صاحب غیر ضروری ریمارکس دیتے ہیں اور یہ ریمارکس نہیں آنے چاہیے اور میں نے ٹویٹ میں چلا دیتا ہوں جب کل اپنا اتر خالد جعویل خان جب بات کر رہے تو میں نے کہا تھا وقت مانگنا چاہیے اس کا بقیادہ جواب فائل کیا جائے اور کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے میں بھی اسلاموباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دوں اور میں شاید فریق بن ہوا اور کورٹ کے سامنے میں آرٹیکل نائنٹین کی انفورسمنٹ کے حوالے سے بڑا زور شور سے بات کروں پیمرا ناکام ہو چکا ہے میں نے صبح کے پروگرام میں آپ کو بتا دیا تھا پیمرا کی ناکامی کے حوالے سے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور بات بڑی سیدھی سی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کا تھا کسی چینل نے وہ خبر نہیں چلائی تو چھوٹ تھا وہ سارا تو پھر کیا کیا جائے جب قانون موجود ہے اس پر حمل درامن نہیں ہو رہا تو آرٹیکل نائنٹین کو انفورسمنٹ سختی سے ہی ہونا ہے ویسے نہیں ہونا ساڑھے بائیس کروڑ عوام کے جو حقوق ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں اگر یہ پانچ ہزار تین سو پندرہ یہ جو عورت مارچ والی یا لبرل کلاس ہے اس کا نکتہ نظر پوری کون پر کیوں انفورس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے سوال ہے میرا بھی سوال ہے آپ لوگوں کا بھی سوال ہے میرا بھی سوال ہے اس پر مزید میں گفتگو کروں گا اور پاکستان مسلم اگنون مریم اورنگزیب کی جو پریونشن آف الیکٹرین کرائم ایکٹ کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی ہے چیز سیزاتر میل اللہ نے کی ہے سیکرٹری قانون تھے اس کے اور بہت سے لوگوں کو ڈی جی ایف آئی ایمیرک فریق بنایا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو امنڈنگ آرڈیلنس ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور قول ان کے اسلامی جمہوریت سکی کیوں ان کے خلاف ہے پڑا ہی نہیں ہے غالباً دوہمت کے حوالے سے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے آٹیکل نائنٹین پھر بیک گرون پہ چل رہا ہوں وہ رائیڈر ہیں آٹھ رائیڈر لگے ہوئے آٹھ رائیڈر پہ قانون ہو تو یہ آٹھ رائیڈر پہ آٹیکل نائنٹین نہیں آ سکتا یہ یاد رکھیے گا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہم یہ فاظنگا کہنا پاکستان کے بنیادی حقوق خلاف ارزی ہے پیکہ دوہزار سولہ کا سیکچن سینتیس ون موہم غلط اوور بورٹ ہے ضرور سے زیادہ تفعیز اور غیرائنی ہے سیکچن سینتیس ون ایف کے حوالے سے پاکستان کی سلامتی سالمیت اور دفاع کی تعریف ہے اور ایسا ریلیف دے جو عدالت سینتیس ایک چار مناسب سمجھے اس میں جسٹس اتر بنانا چیف جسٹس اتر بنانا نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کا پارلیمنٹ میں جانا چاہیے عدالت پہلے ہی پیکہ کیس میں نوٹس جاری کر چکے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہیے آپ کو عدالت کی عدالت کو معاملت کی ضرورت نہیں ہے عدالت کو پارلیمنٹ کے معاملت میں جانا نہیں چاہیے میں نہیں اس بات سے اتفاہ کرتا کیوں نہیں جانا چاہیے پارلیمنٹ کا قائلہ نہیں پارلیمنٹ ایک غلط قانون بنا دے تو عدالتیں نہیں دیکھی عدالتوں کا جوڈیشل ریویو ہے اس لیے فوقیت دی گی عدالتوں کو پارلیمنٹ اگر قانون بھی بنائے تو آپ کی عدالتوں نے دیکھ رہا ہے اس کو عدالتوں نے ٹھیک کرنا ہے فرنمنٹل رائٹس انفورس کر رہے ہیں گرن نوم جو ہے بیسک سٹرکچر جو ہے اس کو انفورس کرنا ہے تو یہ تو یہ مسکنسپشن ہے یہ میں نہیں سمجھتا پارلیمنٹ مثال کے دور پر میں اسی کو مثال لے لوں آپ پارلیمنٹیں قانون غلط بنا دے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ میجارٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ میجارٹی جو سیاسی جماعت دار نے بدماشی کرنا چاہے یعنی پاکستان کے خلاف پاکستان کو توڑنے کی بات ہو جائے دین اسلام کو تبدیل کرنے کی ایسا قانون بنا دے تو کیا مطلب ہے عدالت نہیں انٹرفیر کرے گی بلکل انٹرفیر کرے گی اس بارے میں بلکل اتفاق نہیں ہے جناب جسید عدر ملیلہ صاحب کی اس بات سے جی اور سیاسی پارٹی کو عدالت آنا ہی نہیں چاہیے عجیب سی بات کہی ہے جی جسید عدر ملیلہ صاحب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی بجائے عدالت مجھے پارلیمنٹ جانا چاہیے اور عدالت مسلمی نون کی درخواست کو سنی نہیں اٹرانی جنرل نے تفصیل میں دلائل دیئے صحافہ کی تنظیم نے پیک آرڈینس چیلنج کیا ہوا ہے اور درخواست یہ قابل سمات نہیں ہے اب جب یہ حالات سارے دیکھیں نا تو پاکستان پیپلز پارٹی جو بھرت اللہ بابر صاحب یہ بھی لبرولوں کے شہزادے ہیں نا یہ بھی لبرولوں کا جنڈہ لے کر چل رہے ہیں یہ پانچ سزار تین سو پندرہ لوگوں کو اور چیزیں سے یعنی جب آواز پڑی تو پیش ہی کوئی نہ ہوا سیکرٹری قانون سیکرٹری صدر پاکستان سیکرٹری آئیٹو ڈی جی ہے یعنی وہی لگتا ہے ڈیڈو کاپی بنائی ہے دونوں نے مل ملا کر اور اس پر آفیس کے اعتراضات اس سے چیز نے سمات کی عدالت کے جانب سے دو بار کیس پر کوئی مگر پیش نہیں ہوا اعتراض برقرار رکھیں اور اس کا فیصلہ بھی انہی درخواست کے ساتھ جو کہا ہے وہ دیں گے ایک کیس جس پہ آپ بار بار کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں چلے میں وہ بتایتا ہوں اداکارہ وینہ ملک نے بچوں کی حوالگی کے کیس میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا وینہ ملک بچوں کی حوالگی کیس راول برنیس سے کراچی منتقل کرنے کی استعداہ کی ہے سپریم کورٹ نے وینہ ملک کی درخواست جو بات کہنا چاہ رہے ہیں بچے کراچی میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عدالت نے وینہ ملک کے سامق شہر کو نوٹس چاری کر دیا اگلا وہ آپ کو پتا ہے ہماری فرمائشی پٹیشن جو سپریم کورٹ بارس جس کے بارے میں وہاں باہر گئے ملاقاتیں ہوئی وہ تحیات ناہلی کے حوالے سے سمی اللہ بلوچ تکے اس میں بڑی واضح تار سفائی کے ساتھ دے دیئے اور اس پر ریجسٹر آفیس نے اعتراض گیا تھا اس کو چیلنج کر دیا یہ پھر چیمبر میں اپیل سنی جائے گی اور جو ہے نا جی اب جو اعتراض میں اٹھائے ہیں اپیل میں آئینی نکتے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تشریح تو کر چکی ہے سپریم کورٹ سکسٹی ٹو ون ایف جو بیگراؤنڈ پر چل رہا ہے سگیشیس رائٹرز میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے یہ ضروری ہے کہ وہ ہے کیا سکسٹی ٹو ون ایف یہ کوالیفیکیشن کے سٹینڈر میں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں یہ ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں آتا ہے ہی سگیشیس رائٹرز نون پروفلگیٹ آنسٹ انڈرم نین دیئر بینگ نو ڈیکلریشن تو دی کانٹری بائی ایک کورٹ آف لاؤ کورٹ آف لاؤ عدالت اور الیکشن کمیشن نہیں دے سکتی اسی لیے الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے جو ہے نا اڑا دیئے اور آرٹیکل سکسٹی ون ایف کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں آرٹیکل سکسٹی ون ایف کا اطلاق تحیات ناہلی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے کس نے کہا ہے یہ تو کورٹ آف لاؤ کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ ونس فور آل ہائی کورٹ کہہ دے یا سپریم کورٹ کہہ دے اور سپریم کورٹ کا اپنے فیصلے میں آرٹیکل سکسٹی ون ایف کے لیے کورٹ آف لاؤ کا ڈیکلریشن ہونا چاہیے اعتراض ختم کر کے اس کو نہ یہ بقاعدہ جو ہے یہ لگایا جائے عدالت کے اندر یہ ان کا کہنا ہے ایجنڈہ تو ناکام ہو جانا ہے ان کا یعنی چھپ کے یہ کھیلتے آ رہے ہیں میں تو مجھے تو اچھی آ رہا ہے جب ان کی نائلی ہوئی تھی کاغذات نامزد کی پر اعتراض لگے تھے تو انہیں پرپوزر اور سکینڈر یہ میٹنگ ہوتی تھی فقردین جیبرہیں بھی بیٹھے ہوتے تھے باقی سارے وہاں بیٹھ کے یہ بڑے پلاننگ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں یہ عدالتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں کھیلتے ہیں عدالتوں کے ساتھ ہمارے جسٹس سسٹم کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں اس وقت بھی صاحب نے آ کر چیلنج نہیں کی تھی پرپوزر اور سکینڈر سے اپنی ناہلیاں جو ہے وہ چیلنج کرائی تھی تو ماسٹر ہے آپ کو پتا ہے ریٹائر ججیز بھی ان کے پاس ہیں ریٹائر جنرلیز بھی ہیں ریٹائر بیوروکریٹ بھی ہیں تو یہ ایک ان کا طریقہ واردات ہے پاکستان مسلمک نون کا ایک اور اہم کیس جو ہے وہ سپریم بورٹ کے سامنے ہے توہینی ارسالت کے ملزم انورکیت کی اپیل پر سماعت ملتوی کر دی ہے شکایت کنندہ کے وکیل کچھ دیر میں پہنچیں گے کر چکا ہے اور اس پر جو ہے جسیس تارک مصردار تارک مسئول نے کہا ہم اس مقدمے کو اتنا ہلکہ نہیں لیں گے تفصیل سے سنیں گے اسلامی نظریاتی کامسل سے بھی رائے لیں گے جسیس قاضی محمد امین صاحب نے کہا ملزم نے کیا جو ایک والے جرم کیا ہے ملزم نے ایک والے میں بتایا تمام مختلف مصر برانے مسئولوں کو توہینی رسالت میں مبری خط دیکھے ہیں یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے توہینی رسالت کے بعد قبول بھی کیا ہے یہ پروسیکورڈ جنرل عدالت نے عدالت کو بتایا آپ کی حضیت سے عدالت میں پیش ہوئے ہیں جسیس سردار تارک مسئول بطور ایک مسلمان عدالت کی معابنت کرنا چاہتا ہوں ایڈیشنل جو ہے نا جی یہ جو بتایا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں جسیس قاضی امین صاحب نے یہ ہے اور مقدمے کی سماج جو ہے عدالت نے ملتوی کر دی ہے اب وہ ایک کیس جو سراج درانی صاحب کے حوالے سے یہ جو لوٹ مان ڈالی ہونا خرشید شاہ نے یہ سراج درانی کے حوالے سے بھی کیس کی سمعات ہوئی ہے درخواست زمانے میں سنیے کا دھیان سے یہ بڑے اہم ایشو ہے سراج درانی کیس میں نیب کے حوالے سے اصول وضع کریں گے یعنی اس کا جو تفصیلی فیصلہ لکھیں گے نیب کا دارہ اکٹار کیا ہے بیل کیسے ہونی ہے یہ ضرورت ہے اس عمر کی ہم یہ جو ہے نا پولٹیکر ایکسپوس پرسن اور یہ نظر آ رہا ہے کروڑو عربو بنایا لیکن زبان تین لوگوں کو مل جاتی ہیں سراج درانی کو شہانہ طرزے کہ ملنے والی سہولیات کا بھی مد نظر رکھیں گے ذریعی آمدن اور رازی کے حوالے سے نیب کے محقف سے مطمئن نہیں ہے نیب ذریعی آمدن اور سراج درانی کے احساسوں کا دوبارہ جائزہ لے عدالت کو ہر لحاظ سے مطمئن کریں گے یہ نیب کے پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کیس میں سراج درانی کے احساسوں کی وہی مالیت شامل ہے جو انہوں نے ادا کی یہ بڑا عام سوال ہے یہ نیب کے پروسیکیوٹر جو جہاں نا عدالت سے اور عدالت سے باہر میں چیزیں سامنے آنے ہیں تو آپ تب ست پتہ جائیں ترائیوں کے پی آرڈر دیگر ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے سراج درانی عدالت میں کہتے ہیں کہ آٹھ سو چورانوے اکڑ زمین کے مالک ہیں الیکشن کمیشن نے سراج درانی نے ایک سو چوراسی اکڑ ظاہر کی ایک سو چوراسی اور آٹھ سو چورانوے اکڑ یہ کتاب یہی سے دادہ لگا سکتے ہیں سراج درانی نے نیب کا مکمل ریکارڈ فراہم کیوں نہیں کیا جسٹس آئیشہ عمالی صاحبہ کے ریمارکس تھے جو دستابیزات براہرہ سپریم کورڈ میں دی جاری ہیں ان کا جہزہ کیسے لے سکتے ہیں بڑی زبردہ جسٹس آئیشہ صاحب کے ریمارکس ہے سراج درانی ایک دم امیر نہیں ہوئے مالدار گرانے سے تھے جسٹس آئیشہ صاحب کے ریمارکس ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ سراج درانی 1986 سے 2009 تک کوئی سرمایہ کاری نہیں کی یہ بڑی زبردہ سوال ہے سراج درانی سے کرونوں کی گھڑیوں کے مالک ہیں کسی کو گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے کسی کو اصلہ اور گاڑیوں کا شوق ہے ہم جیسے لوگ تو صرف کتابوں والے ہیں اور عدالت دے کیس کی سماج جو ہے دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے بڑا اہم کیس ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک کیس جو ہے وہ میرا نیاب کی حوالے سے پھر آپ الزام لگائیں گے مجھ پہ لیکن وہ آپ کو بتاتا چلوں یہ نیاب میں کئی ایسے کیسز ہیں کہ جو عدالتوں میں مثال کے طور پر آتے ہیں تو میں جیسے میں نے بتایا کہ میں ملزمان کی طرف سے بھی پیش ہوتا ہوں تو نیاب کی حوالے سے بھی میں نیاب نے جو کیس کیا تھا یہ کوپریٹیو سوسائیٹی ہے انجیننگ ٹاؤن سوسائیٹی کے حوالے سے کیس تھا پر آٹوں کی خرد برد کا معاملہ تھا چار ملزمان کو جو عدالت نے بری کر دیا کیسر زمان مگارہ اس میں میرے جو محمد سلیم ہے یہ صاحب کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے لیسکو کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے میں پیش ہوتا تھا اتصاب عدالت نمبر دو اس میں کیسر زمان چودری رشید خان محمد سلیم اور نادر خان کو بری کر دیا ملزمان کے خلاف نیاب کا کیس ثابت نہیں ہوا ریفرنس کا ایک ملزم میاں سہید الدین فوت ہو چکا ہے ملزم پر کورپریٹوے انجیننگ سوائیٹوے پلاتوں کے خرد برد کا الزام ہے میں نے عدالت کو یہ سارا ریکارڈ سارے پیش کیے تھے کوئی نہیں ہے جو پلارڈ ایگزیکٹیو کمیٹی نے جو ان کی بینجنگ کمیٹی ہے انہوں نے بیٹھ کر یہ ساری فیصلہ دیا تھا ملزم پر دو ہزار چار میں ممران کو کم ریٹ پر پلات دینے کا الزام تھا تمام فیصلے سوسائیٹی کے جنرل ہاؤس اجلاس میں ہوا اعتراض سامنے آئے کہ تمام ملزمان نے ممران پر پلات واپس کر دیئے تو منی یعنی اگر دیکھا جائے پیسوں کا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج کسی طرح سے بھی کہی نہیں ہے آخری ختم کرنے سے پہلے یہ ایسی سی پی میں آپ کو پتہ ڈیٹا لیگ کا معاملہ ہے ارسلان زفر اور صحافی فرق ترانی کی درخواستوں پر سمات ہوئی چیز سیزتر میں لڑا کی وفاق کی آنے سے ڈیبیٹ آرنیج جنرل اور روحینہ انہوں نے ملتوی کرنے کی درخواست سمات کہا اور چھے اپریل تک جو ہے نا اس کیس کی سمات ملتوی ہوگی اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی